ایک ہی دال سے تین طریقے کا پگوڑا بنائی ہے جو کھانے میں بہت ٹیسٹ ہی ہے اور انہیں برانا بہت ہی آسان ہے اور انہیں برانے میں ہمارا وقت بھی کم لگے گا تو چلیے فرہ فر سے دیکھ لیتے ہیں اسلام علیکم لزیز دستخان میرے اس چینل پر سبھی پیارے بیور سسکرائی برس آنے والے سبھی پیارے سسکرائی برس پرنڈ کو تہدیل سے خوش آمدید سب سے پہلے سبھی لوگوں کو میرے طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو اور اس رمضان مبارک پہ میں بہت اچھی اچھی ریسیپی شیئر کروں گی تو چلیے آج میں بہت ہی سمپل سی بہت ہی اچھی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس آپ ایزی گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہ ہے مسور دال یہاں پہ لی ہوں میں ایک کپ مسور دال اور اسے تین سے چار منٹہ پہلے سے بھنگو کے رکھنا ہے اور اس میں پانی سے الگ کر لی ہوں اور اس میں ہمیں بس تھوڑا سا پانی ڈال کر فائن پیش تیار کر لینا ہے اور پانی کتنے ڈالنا ہے میں آپ کو دکھا دے رہی ہوں یہاں میں تھوڑا سا پانی لی ہوں اور اسے زیادہ ہمیں نہیں ڈالنا ہے اور اسے اچھے سے پیس لینا ہے اور ایک ڈال سے میں تین طریقے کا پکوڑے بنانا بتاؤں گی دیکھیں اتنا بارک سا ہمیں پیشنا ہے ایک گرم سموودھ سا ہے اسے میں ایک باول میں نکال لیتی ہوں دال یہاں پر میں ایک کپ لی تھی اور اس میں دالیں کچھ مسالے ہاف ٹی سپون زیرا گول میرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون میرچی پاورڈر اور یہاں پر میں دو چھٹکی اجوائن لیوں اور نمک ہاف ٹی سپون لہسن کا پیش میرچی کو بھی میں چھوڑ کر سارے مسالوں کو میرہ دوں گی کیونکہ مجھے تھوڑی سی بچچے کے لیے بھی نکلنا ہے اس لیے اگر آپ کے گھر میں بچچے ہیں تو پہلے میرچی کو ہٹا دیجے مکس کر کے تھوڑا سا پیش نکال لیجے پھر بعد میں میرچی ایٹ کیجے اور اس میں جائیں گے ہرا دھنیا اور ہری میرچ اور لال میرچی کے پاورڈر میں ایک ساتھ ڈالوں گی اور اس پکڑے میں اجوائن ضرور ڈالیے اسے ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے پکڑے میں اور اس دال کو ہمیں پاس سے چھ میرچ اچھی طریقے سے فیٹ لینا ہے فیٹنے سے دال کا پکڑا بہت اچھا بنتا ہے اب اس میں ہمیں ملا دینا ہے مرچی لال میرچی پاورڈر ہری میرچ یہاں میں تھوڑا سا نکال لی ہوں جیسے میں بتائی میں ایک ڈال سے تین طریقے کا پکڑی بنانا بتاؤں گی یہاں پر میں دو انڈا گوائل کی ہوں اور انڈا کو کسی بھی شیپ میں آپ کٹ کر سکتے ہیں چھوٹا یہ بڑا اور پکڑی کے لیے رمضان میں کھانے کے لیے یہ سائز سب سے اچھا ہے یہ ہے انڈا دال پکڑا اسے اب بنائی گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی یہ ریسیپی پسند آئے گی اور یہ ہے پیاز ڈال پکڑا اور یہ ہے مرچی ڈال پکڑا ایک ڈال سے آپ تین طریقے کا پکڑے بنا سکتے ہیں جو کھانے بھی بہت ہی تیشٹی ہے یہاں پر میں ریفائن ڈویل چڑھائیوں گرم ہونے کے لیے تیل کافی گرم ہو چکا ہے اب میں فلم کو یہاں پر میڈیم کر دیوں اور میڈیم فلم پر ہمیں ان سارے پکڑے کو فرائی کرنا ہے دیال کا پکڑے کوت کر دیل دیکھ لیجی اور اسے تیل میں ڈال دینا ہے مسئلہ دیالijn کی انڈا کا پکڑے کے بعد یہاں پہ میں مرچی کا پکڑا فرائی کروں گی بس ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ہلکا سا نمک لینا ہے اور اس طریقے سے میں مرچی میں لگا لینا ہے مرچی کو دو حصوں میں کر دیں دیکھ لیچے بس ہلکا سا ایک دم نمک لینا ہے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے میں بہت زیادہ نہیں لگا لینا مرچی پکڑے تو بھی اسی طریقے سے ہمیں کوٹ کر کے فرائی کر لینا ہے اور یہ کین مانی ہے رمزان کو بہت ہی اچھا لگتا کھانے میں اگر زبان کا تیج تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہو تو اسے ضرور کھنا ہیے رمزان میں اب آخری میں آتا ہے پیاس کا پکڑا اور یہاں پہ میں ایک میڈیم سائز کا پیاس کو اس طریقے سے کٹ کر لی ہوں بہت بڑا پیاس نہیں ہے اور ہمیں اس طریقے سے ملا دینا ہے ہاتھ سے مسل مسل کر اور اسے فوراں فرائی کر لینا ہے اور اسے فوراں فرائی کرنا ہے پرنا پیاس پانی چھوڑ دے گا سرسلے میں سرسلے میں سرسلے کر لیتی ہوں پکڑے کے سائز اپنی ساتھ سے چھوٹا بڑا 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 سچتے ہیں پرنا پیاس پیاس اور انہیں بھی ہمیں میڈیم فرائی کرنا ہے جب ایک ایک بہت سامنے بہت سیمپل بہت ایزی ریسیپی میں شیئر کیوں ہمارے کچھنے میں موجود ملیں گے آپ کو پرشانی ملکل نہیں ہوگی اور جتنا ہی دیکھنے میں یہیزی ہے اور کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے آپ بیک بر ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ ہے پیاس پکوڑا دیکھ لیجئے کتنا اچھا بنا ہے یہ مرچی پکوڑا اور انڈا پکوڑا کافی گرم ہے یہ اس طریقے سب ضرور بنائیے اسے چھوڑو چھوٹے ٹکڑوں میں بنائیے کیونکہ ایک بائٹ لین میں مزہ آئے گا اور اسے میں شیلٹ کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ چاہے تو سوس یا چھٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسی پی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میری نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میری اس ریسی پی کو بنایئے کھائیئے کھلائیئے خوش رہیئے اللہ حافظ